میرے نبی نے فرمایا صحابہ جو شخص صبح اٹھتے ہی ایک کام کر لے اس کے لئے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں صحابہ نے پوچھا آقا وہ بابرکت کام کون سا ہے جو شخص صبح اٹھتے ہی کر لے میرے نبی نے فرمایا جو شخص صبح اٹھتے ہی والدین کا چہرہ جاتے ہیں دوستو قبر میں تین سوال پوچھے جائیں گے آپ ان تین سوالوں کے جوابات یاد کر لیجئے اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو محفوظ کر لیجئے تاکہ اگر آپ احباب کو یہ جواب پھول بھی جائیں تو ویڈیو کی مدد سے آپ دوبارہ یاد کر سکیں نمبر ایک پوچھا جائے گا من رب کا تیرا رب کون ہے اس کا جواب ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال پوچھا جائے گا من نبی کا تیرا نبی کون ہے اس کا جواب ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے دیسرا سوال پوچھا جائے گا ما دین کا تیرا دین کیا ہے اس کا جواب ہے دین یل اسلام میرا دین اسلام ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کیجئے گا جزا کردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست کٹھے رہتے تھے دنیا میں اور جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ہوا یہ کہ دونوں کی کچھ نہ کچھ نیکیاں کم ہو گئیں اب دونوں کو نہیں پتا لہدہ لہدہ کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہو گیا اس کا حساب وہاں ہوا اس کا وہاں ہوا دونوں بیس فیصد نیکیاں ڈھونڈ رہے تھے دونوں کو کوئی نہیں ملی رستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی تیرا کیا بنا اس نے کہا یاد بیس فیصد کمی رہ گئی تیرا کیا بنا بیس فیصد رہ گئی اب دوست تھے نا دوست دنیا میں بھی سودا نیکی کا آخرت میں بھی نیکی کا فرماتے ہیں اس نے اس کو نیکیاں دے دی وہ جنت کے دروازے پہ گیا تو اس کے دل میں خیال آیا میں کتنا خودگرز ہوں اس نے نیکیاں دے کے مجھے بھیجا اور میں نے اس کا سوچا ہی نہیں وہ دروازہ جنت سے پلٹ آیا رونے لگا عرش کا مالک جو سارا کو جانتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے اسے پوچھو کیا بات ہے اس نے کہا مولا میربانی کار میں دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہا ہوں اگر جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما دیں تیری شان رحمت میں کمی نہیں آئے گی میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس دوست کی برکت سے